وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ تین قسموں پر مشتمل ہوتا ہے نمبر ایک یا تو وہ کام ایسا ہوگا جس سے دین کا کوئی فائدہ ہوگا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا مثال کے طور پر جس کام سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی یا پھر دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ جس سے آدمی کو سکون ملے گا قلبی راحت ملے گی اور آدمی اتمنان اور سکون کی زندگی گزارے گا عزت اور مقام اسے نصیب ہوگا نمبر دو وہ کام ایسا ہوگا جس سے دین کا بھی نقصان ہوگا اور دنیا کا بھی نقصان ہوگا دینی نقصان تو یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے گی گناہ لازم آئے گا چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا قبیرہ ہو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو سکون اور چین نہیں ملے گا اور اس کی بے عزتی ہوگی اس کا وقار مجروح ہو جائے گا لوگ لوگوں میں اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا تیسرا کام وہ ہے کہ جس کے کرنے سے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی نقصان ہے نہ دنیا کا کوئی نقصان ہے وہ کام ہے فضول اور لایانی میرے عزیز دوستو بزرگو امام غزالی رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا کام جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے یہ بھی حقیقت میں نقصان دے ہے لایانی کاموں میں رہنا فضول کاموں میں رہنا بیکار کی باتوں میں لگے رہنا یہ بھی حقیقت میں نقصان دے کام ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بہت ہی غریب کستحال محتاج تنگدس ہے اور اس کے پانس روپیہ پیسہ اور مال نہیں ہے وہ غریب آدمی ایک جزیرے پر پہنچا تو وہاں دیکھا کہ سونے کا ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے مالک نے اس غریب آدمی سے یہ کہا کہ دیکھو تم تو بہت ہی غریب آدمی ہو ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہو تم اس جزیرے پر آئے ہوئے ہو تو اس پہاڑ میں سے جتنا سونہ تم لے سکتے ہو لے لو اور جب میں یہ کہوں گا کہ تم اس پہاڑ سے سونہ نہیں لینا ہے تو اس وقت تم ایک رتی بھی اس میں سے نہیں لے سکتے عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ آدمی فوراں اس پہاڑ سے سونے کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرے لیکن اگر کوئی آدمی اس سے یہ کہے کہ بھائی یہ جزیرہ تو بہا کشنما ہے چلو تفریح کرتے ہیں اگر کوئی آدمی تفریح کے لیے چلا جائے گھومنے کے لیے چلا جائے اس سے کوئی گناہ لازم تو نہیں آتا لیکن حقیقت میں اس آدمی کا نقصان ہے کہ جب مالک نے اس کو پہاڑ سے سونہ حاصل کرنے کے لیے کہا تھا لیکن اس نے اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیا میرے عزیز دوستو بزرگو ایسے ہی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو زندگی عطا فرمائی ہے ہماری زندگی یا تو ایسے کاموں میں لگے کہ جس سے دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی معاشرے میں بالقصوص نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو بیکار کے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں جہاں دو دوست جمع ہو جاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہسی مزاق کی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سی مرتبہ اس معفیل میں ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ جس سے گناہ لازم آتا ہے نافرمانی لازم آتی ہے غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر الزام بہتان اور نجانے بہت سے گناہ اس محفیل کے ذریعے سے اور اس مجلس کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں ایسے کام سے ہم کو حتی الامکان بچنا چاہیے اقل من انسان وہ ہے جو مقتصر سے زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو مصروع رکھے